لحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد و فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیزہره و لدین کلہی و لوکرہ المشرکون یا ایو اللذین آمنو حل دلکم لا تجارت تنجیکم من عذاب علیم تومنون باللہ و رسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم ظالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال عز و جل انما المومنون الذین آمنوا باللہ و رسوله ثم لم یرتابوا وجاہدوا بی اموالهم و انفسهم فی سبیل اللہ بچپن سے انقلاب کا لفظ سنتے آئے ہیں اور ہمارے لئے بڑا فیسینیٹنگ لفظ ہے کچھ ہم لوگوں کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے کہ انقلاب اچھا لگتا ہے خود انقلاب کے لئے کچھ کریں یا نہ کریں یہ لفظ پیارا لگتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی قائم ہو جاتی ہے اچھا پھر اسی تناظر میں بہت سے انقلابی لیڈر ہم نے دیکھیں بعض ایسے لیڈر دیکھیں کہ جنہوں نے انقلابی کا لفظ اپنے نام کا جذب بنایا اور خود سے خود بنایا بعض کو لوگوں نے انقلابی قرار دیا تو کوئی اس لفظ کی ایک کے اچھا پھر یہ بھی کوئی سیاست میں اللہ گلہ ہوتا ہے تو اس کو بھی انقلابی عمل کہتے ہیں کوئی فوجی ٹیک آور ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں جی ملک میں انقلاب آ گیا تو انقلاب کا لفظ کم از کم لفظ کی حد تک ہمارے ہاں کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے اور کوئی غیر معروف لفظ نہیں ہے لیکن یہ کہ انقلاب کو اگر ہم ڈیفائن کریں یا اس کی جو بھی ایک اسطلاح کے طور پر دیکھیں تو یہ جتنے بھی ہم نے میں نے ذکر کیا انقلاب آت کا تو ان میں سے کوئی بھی اس انقلاب کی تعریف پر پورا نہیں ہوترتا ہے انقلاب اصل میں تو کسی نظام میں مکمل تبدیلی کو کہتے ہیں ٹوٹل چینج کو کہتے ہیں نظام کی تبدیلی کو کہتے ہیں صرف آتھوں کی تبدیلی کو نہیں کہتے ایون سٹرکچر کی تبدیلی کو کہتے ہیں نظریہ کی تبدیلی کو کہتے ہیں جڑ بنیاد سے تبدیلی کو کہتے ہیں ہر شئے اُلٹ دینے کو کہتے ہیں اور اس کی جگہ پہ ایک نئی شئے کھڑ کر دینے کو کہتے ہیں اور اس کا تعلق اصل میں تین جو ہمارے اجتماعی گوشے ہیں زندگی کے سیاسی نظام ہے سماجی نظام ہے اور معاشی نظام ہے ان میں سے کسی میں بنیادی تبدیلی کو انقلاب کہتے ہیں کسی نے مذہب تبدیل کر لیا یہ کوئی انقلاب لی ہے سان تین سو انسوی میں پوری سلطنت رومہ جو ہے وہ کرسچن ہو گئی اسے کسی نے انقلاب نہیں لکھا بہت بڑی تبدیلی ایک پوری ریاست ایمپائر وہ جو ہے وہ مشرک تھی اور وہ سارے کے سارے کرسچن ہو گئے اسے کسی نے انقلاب نہیں کہا تو انقلاب فرانس کے انقلاب کو انقلاب کہتے ہیں کیونکہ وہاں سیاسی تبدیلی آئی اور جڑ بنیاد سے بادشاہت کو کھاڑ کے پھینک دیا اور اس کی جگہ پہ عوامی بادشاہت چال چلن ہو گیا روس میں جو تبدیلی آئی اسے انقلاب منہ جاتا ہے کیونکہ پبلک پرپرٹی اور پبلک آنرشپ کو ختم کر کے کولیکٹیو آنرشپ کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے اس میں ایک نظام جو ہے وہ بپا کیا گیا وہاں بھی بادشاہ تھے زارے روس ان کو ختم کیا گیا ایک نئی ریجیم آئی ریجیم بھی چینج ہوئی اور پورا سسٹم بھی چینج ہوا تو وہ اسے ریولوشن منہ گیا ہے اور اس ریولوشن کے میار پہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے وہ بھی پورا اترتا ہے کیونکہ وہاں مذہبی چینج بھی ہیں یقیناً ہیں لیکن یہ کہ وہاں سارا سوشل سٹرکچر بھی چینج ہوا ہے اور تلپٹ ہوا ہے ہر شہ بدلی ہے وہاں تو تلاش کرنا پڑتا ہے کیا نہیں بدلائے کیونکہ اس اعتبار سے فرانس اور روس کے انقلاب اس کے مقابلے میں جو ہے نا پچیس پرسنٹ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چینج لے کے آئے تھے تو اس اعتبار سے انقلاب کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو انقلاب کا دوسرا نام ہے تصادم یہ والا انقلاب پورا من طریقے سے نہیں آتا یہ والا انقلاب ماریں کھائے بغیر نہیں آتا یہ والا انقلاب ہڑیاں توڑوائے بغیر نہیں آتا یہ والا انقلاب ہر قسم کی قربانی دیے بغیر نہیں آتا یہ والا انقلاب بہران بلڈی ہوتا ہے اچھا لگے برا لگے اور یہ سارا معلوم ہونے کے بعد شاید انقلاب کا لفظ آپ کو اچھا نہ لگے شروع میں نے یہاں سے کیا تھا کہ انقلاب ہمیں بڑا بھاتا ہے لیکن انقلاب کی اصل حقیقت جب ہم جان لیں تو شاید اچھا نہ لگے اور یہ پہلے دن سے یہ یعنی نام ہی تصادم کا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے اور دوسری بات یہ ہے یہ اس تصادم کا آگاز کون کرتا ہے کہنے کو فیرون نے کیا کہنے کو مشرقین مکہ نے کیا لیکن محمد الرسول اللہ دعوتی نہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے مطالبہ ہی نہ کرتے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو تو فیرون کو کیا پڑی تھی کہ وہ ان کے پہ تشدد کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو نظام تو چر رہا تھا امن تھا لوگ بھائیچارے سے رہ رہ رہے تھے اس معاشرے کے اندر جو تصادم کا آغاز ہے وہ تو اس دعوت سے شروع ہوا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی سیرت کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں بعض چیزیں لوگوں نے جان بوجھ کے لکھی بھی نہیں اچھی نہیں لگتی تو نہیں لکھتے اور بعض لکھی بھی ہوتی ہیں تو ہمیں اچھی نہیں لگتی تو ہم مس کر جاتے ہیں اوورلک ہو جاتی ہیں ان کو ریجسٹر نہیں کرتے ہیں یعنی اگر آپ مشرقین مکہ کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو ان کا تو سارا بلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے گھروں کے اندر جگڑے کھڑے کر دی ہیں ابو جہل نے جو آخری بھی دعا مانگی ہے یعنی وہ بھی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے غزوہ بدر سے پہلے ابو جہل بھی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ کل اس کو رسوا کر دینا جس نے ہمارے رحمی رشتے سب سے زیادہ کتا کی ہے اب اس دعا کے اندر ایک الزام ہے نا اس دعا کے اندر اللہ سے ایک شکوا ہے اور وہ الزام کس کی طرف ہے کہ ہم میں سے اس کے خیال میں رحمی رشتوں کو کتا کرنے والا کون ہے ہم میں سے وہ اس کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ امرے واقع ہے کہ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد ماں سے بیٹا جدانی ہو گیا کیا بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ دشمنیاں نہیں کھڑی ہو گئی کیا باپ بیٹے کے درمیان تناؤ اور ٹینشن نہیں پیدا ہو گئی تو ایک بات تو یہ کلیر کر لیجئے کہ انقلاب کا مطلب تصادم ہے اور اس تصادم کا آغاز انقلابی کرتا ہے وہ اپنی اس دعوت سے کرتا ہے جب وہ انقلاب کی بات کرتا ہے تو انقلاب اگر اس کا نظریہ صحیح ہے واقعی انقلابی ہے تو اس کو برداشت کیا ہی نہیں جا سکتا ریٹیلیشن ہونی ہونی ہے اس کا جواب آنا ہی آنا ہے البتہ چونکہ انقلابی نظریہ ایک بالکل نیا نویلہ بالکل ایک نئی بات ہوتی ہے تو جو لوگ تھنڈے پیٹوں اس پر غور کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے یہ کام کہاں ہو سکتا ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے میں آپ کو ذرا نظریات سے نکال کے یا اس کانسپچول سیچویشن سے نکال کے ذرا پریکٹیکل ورڈ میں لے کے آتا ہوں آج ایک ریزنبل آدمی کے لیے ایک ریالیسٹک اپروچ رکھنے والے آدمی کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام غالب ہوگا تو اس کے لیے یہ بات کوئی مطلب کسی کھاتے میں فٹ ہوتی ہے اوپر امریکہ ہے یہ یورپین پارز ہیں یہ ہمارے حکمران ہیں یہ ان کی جو طاقت ہے اور اسلام آئے اسلام بہت ٹھیک ہے یہ چند لوگ ہیں اچھی بات کہتے ہیں چلیں اللہ کے مخلص ہیں ہم انہیں برا بلا تو نہیں کہتے لگن پاگلوں والی بات کہاں ہو سکتے ہیں اگر کوئی نہیں بھی کہتے ہیں تو دل میں اس کے یہی ہے ہمارے بڑے بڑے نیک لوگوں کے دلوں میں یہی ہے کہ یہ آ نہیں سکتا اس لیے پھر ہمیں حدیثیں سنانے پڑتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگو یہ ہے اور کوئی اگر ایمان کی رمک ہے کوئی محمد الرسول اللہ کو رسول مان رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ سچی بات کرنے والے ہیں تو اگر انہوں نے خبریں دیئے تو اب تو مانو یا ٹھیک ہے زمینی حقائق اس سے مطابقت نہیں رکھتے لیکن یہ کہ بہرالاللہ کے نبی کی پیشنگو یہ ہیں یہ کسی پیر پنجر کی پیشنگو یہ ہیں تو نہیں ہیں لہٰذا آپ اس کو تو اب اس کی بنیاد پر چلو ایمان لیاو لیکن میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا یہ تو میں نے ایک نیحاشیہ کی بات آگئی اصل بات جو میرا جو فلو ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ انقلابی نظریہ ایک اجنبی نظریہ ہوتا ہے اور جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے جو سسٹم کے رکھ والے ہوتے ہیں جن کے سسٹم کو اس انقلابی نظریہ سے خطرہ ہوتا ہے ان کی پہلی ازمشن یہ ہوتی ہے کہ یہ کام جو یہ لے کے اٹھیں یہ ہو نہیں سکتا آپ قرآن مجید پڑھیں نا سارا جو وہ مخالف ہوتے تھے نبیوں کے وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو آدون کہاں ممکن ہے کہاں ممکن ہے کس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اچھا ایک چیز بڑی کامل ملے گی کہ ہر نبی کو اس کے مخالفین نے یا مجنون کہا یا پاگل کہا یا اسے کہا یہ بے وقوف ہے صفاہا یا ظلالہ گمراہ کس معنی میں کہا یعنی جسے ہم کہتے ہیں یہ تھوڑا کھسک گیا ہے کھسکنے کا مطلب کیا ہے ڈریفٹ ہو گیا جانا آپ ایک ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک رخ پر چل رہا ہے ایک مین سٹریم ہے اس سٹریم سے جو کھسک گیا تو گویا اس کا دماغ بھی کھسک گیا ہے نہیں تو یہ مین سٹریم کے ساتھ چلتا ہے تو انقلاب مین سٹریم شہر تو نہیں ہوتا ہے جو ریولوشنری ہے وہ تو مین سٹریم سے نکل کے اگینس سٹریم چل رہا ہے اب یہ پاگلپن نہیں ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھسک گیا ہے یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی اچھا یہ جو اب آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک ڈیفنس سٹریٹیجی بناتے ہیں تو اس کے اندر ایک بنیادی بات ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تھرٹ انیلیسز یعنی آپ کو خطرہ کتنے اس کو آپ انیلائز کرتے ہیں اس کے مطابق اپنی ساری ڈیفنس سٹریٹیجی بناتے ہیں جب آپ نے انیلائز یہ کیا کہ یہ خطرہ ہی نہیں ہے پاگلپن نے تو اب آپ کی بیسٹ پالیسی کیا ہوگی اگنور کرو نظر انداز کرو یہ چڑی ہے آندھی اتر جائے گی یہ ان کو کوئی جنون سوار ہو گیا ہے جب دکے کھائیں گے تو جب لوگوں کی طرف سے جواب ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جو بھی ان کے جوش ہے جذبہ ہے یہ تھنڈا پر ہم نے بڑے انقلابی دیکھیں یعنی یہ وہ جملے ہیں جو ہمیں بزرگوں سے سننے پڑے ہیں کہ ہم نے بڑے انقلابی دیکھیں یہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں بندے پر یہ بھوت سوار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بندہ ریالسٹک ہو جاتے ہیں تو جو بزرگ گھر کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں ان کا اپنے بچے کے بارے میں یہ انیلیسز ہوتا ہے تو جو بزرگ پوری ریاست چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کے بارے میں کیا ضرورت ہے خامخواہ پنگا لینے کی اور خامخواہ ان کے ساتھ جانا علجنے کی اور خامخواہ ان کو کوئی ہائپ دینے کی leave them along چھوڑ دیں آپ ان کو یہ خود ہی آہستہ آہستہ سیٹل ہو جائیں اچھا یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنا دعوت کو پھیلانے کا انہیں موقع مل گیا وگرنا یہ کہ nip the evil in the bird اگر ہو تو یہ تو انقلابی دعوت آنکے چل ہی نہیں سکتی ایک چیز یہ ہوتی ہے پہلے زمانے میں ایک چیز اور بھی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ بالفرض وہ جب خطرے کی آخر حدود ہوتی ہے نا کہیں کوئی چنگاری سلک جاتی ہے پھر بندہ محسوس کرتا ہے کہ اب یہ تھرٹ ہے اب ہمیں متحد ہو کر اس پر حملہ آور ہونا ہوگا یہ ہمیں ملے گا فیرون نے بھی ایک وقت میں آکے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اسے قتل کرنا پڑے گا یہ سوچ مکہ میں بھی پیدا ہو گئی یہ حضرت شویب کے مقابلے میں بھی پیدا ہر نبی کے مقابلے میں ایک مرحلے پہ آکے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے اور وہ نبی یا اس کے ساتھی ابھی اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوئے ہوتے ابھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں تو جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو پھر اب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ انہیں قتل کیا جائیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دنیاوی سہارے ہیں جو بیچ میں آ جاتے ہیں پہلے وقتوں میں آتے تھے اب وہ نہیں ہیں پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی فرد ہے جو کھڑا ہوا جو نبی ہے وہ کسی قبیلے کا فرد ہوگا اور قبیلہ آپ کو معلوم ہے قبیلہ اس زمانے کی ریاست ہے آج جو ہمیں سٹیٹس ریاست دیتی ہے یا جو رائٹس دیتی ہے یعنی ہماری حفاظت کس کے ذمہ ہے ریاست کے ذمہ ہے ہمارے حقوق کا تعفض کس کے ذمہ ہے ریاست کے ذمہ ہے یہ جب ریاست یہ والی موڈرن سٹیٹ نہیں تھی تو یہ ساری پروٹیکشن جو انسان کو حاصل ہوتی تھی وہ قبیلہ دیتا تھا وَفَصِیلَتِ اللَّتِ تُوِی وہ تمہارا قبیلہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حضور کا قبیلہ کون سا ہے بنو حاشم بنو حاشم کے چیف ٹرائب کون ہیں چیف آف در ٹرائب ابو طالب ہیں ابو طالب کے دل میں اللہ نے حضور کی محبت رکھی ہوئی ہے ایمان نہیں ہے لیکن وہ قبیلہ وہ پورا حضور کی پروٹیکشن کے لیے موجود ہے کسی قبیلے کے فرد کو دوسرے قبیلے کا آدمی تو آتھ نہیں لگا سکتا ہے یہ جیسے آج خودمختاری متاثر ہو جاتی ہے نا ریاست کی یہ کوئی قبیلہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ دوسرے قبیلے کے آدمی اس کے قبیلے کے آدمی کو ہاتھ لگائیں چنانچہ آپ کو قرآن مجید میں حضرت شویب علیہ السلام کا بھی ملے گا کہ ان کے دشمن کہتے ہیں کہ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا تو اے شویب ہم تمہاری تکہ بوٹی کر دیتے ہیں ہم تم سے نمٹ لیتے ہیں یہی معاملہ یہاں بنو حاشم کا بھی تھا ابو طالب کی سپورٹ تھی تو یہ اب ایک سپورٹ دنیا کی وہ مل جاتی ہیں جس کے اندر رہ کے آپ جس کی چھتری تلے آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا رہا اچھا ایک وقت آیا کہ اس پورے قبیلے کو حضور کے پورے قبیلے کو سوشل بائیکارٹ کا سامنا کرنا پڑا جسے ہم شاہ بے بنی آشم کے تین سالہ وہ کہتے ہیں نا سوشل بائیکارٹ تو وہ کیوں ہوا قبیلہ سارا تو ایمان نہیں لیا تھا کیونکہ وہ حضور کا ساتھ دے رہا تھا اس لیے پورے قبیلے کا سوشل بائیکارٹ کہ تم اپنے اس فرد کو اگر نہیں روکتے تو ہم پھر تم سب سے لا تعلقی کا اعلان کرتے یعنی جیسے آج کسی ریاست پر نہیں معاشی پابندیاں لگ جاتی تو اس قبیلے کے اوپر وہ ساری پابندیاں لگ گئی تھی لیکن وہ قبیلے کا نظام بڑا مضبوط ہوتا ہے ہم نے کہا ٹھیک نہیں ہمارا فرد ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے اس کے نظریات سے ہمارا اتفاق نہیں ہے لیکن ہمارا فرد ہے اس کا جینے کا جو حق ہے وہ ہم ساکت نہیں انہیں دیں گے اب ہمارے اس دور میں یہ والی پروٹیکشن تو نہیں ہے لیکن اس کی جگہ ایک اور پروٹیکشن نے لے لی ہے مارڈرن سٹیٹ کے اندر ایک اور پروٹیکشن آگئی ہے جیسے میں نے کہا ریاست آج وہ انسان کو حقوق دیتی ہے جینے کا حق ہے وہ کسی وجہ ہی سے طلب ہو سکتا ہے اس کے بغیر اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی رہنی چاہیے تو اس لیے کہتے ہیں یہ حق آپ کا ڈیموکریٹک سوسائٹی میں انشور ہوتا ہے یہ چائنہ میں تو نہیں انشور یہ رائٹ آپ کا اگر فرض کریں کہیں ملک میں کوئی اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ آ جائے جو سارے انسانی حقوق کو اٹھا کے کنارے پھینک دے تو وہاں تو نہیں انشور ہوگا یا جن کے پاس آج بھی ڈنڈا ہے وہ کہاں آپ کو یہ رائٹ دینے کے وہ یہ جو اٹھا لیے جاتے ہیں بندہ beyond the law اور مار دیے جاتے ہیں تو جن کے پاس طاقت ہے وہ نہیں مانتے یہ اور جس حد تک ایکسرسائز کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں تو اگر total absolute power ان کے پاس آ جائے تو پھر وہ کہاں یہ حق آپ کو دیں گے تو جب یہ حق کیا آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کی forces کو بلکل سمیش کر دینا سمیش کر لیتے ہیں انہیں بہت اچھا لگتے ہیں تو یہ سمیش کر دینا کتنا آسان ہوگا تو ایک democratic society کی بات کر رہا ہوں میں ایک ہٹلر کی society کی بات نہیں کر رہا ہوں modern state کی جب میں بات کر رہا ہوں تو democratic society کی بات کر رہا ہوں آج کی democracy یہ مکہ کے موتم بن عدی کی حیثیت رکھتی ہے بلکل clear کرنا ہے موتم بن عدی مسلمان نہیں تھا لیکن یہ کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں کوئی پناہ گاہ نہیں تھی اس لیے آپ طائف گئے تھے اور جب طائف میں پناہ نہیں ملی تو آپ واپس آئے تو آپ نے مکہ میں مختلف لوگوں سے پناہ طلب کی اور کسی نے پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو سارے قریش سے لڑنے کے لیے کوئی آسان کام ہے یہ ایک آدمی تھا موتم بن عدی جس نے پیغام کے جواب میں بتایا کہ میں آپ کو پناہ دینے دوں گا آپ آجائیں میرے پاس حضور نے فرمایا نہیں میں آؤں کیسے پہلے آؤ تم اور مجھے لے کے جاؤ ساتھ لے کے جاؤ وہ اپنے سارے بیٹے میرا خیالہ گیارہ بیٹے تھے جن کو ساتھ لے کے آیا اور حضور کو اپنی پروٹیکشن کا اعلان کیا پورے مکہ میں کہ آج سے ان کو میں پناہ دیتا ہوں آج آپ کو یہ پناہ پوری دنیا میں جمہوریت دیتی ہے میرا جمہوریت سے بڑا بنیادی اختلاف ہے میں اسے کفر سمجھتا ہوں لیکن میں اسے عامریت کے مقابلے میں عامریت اگر ابو جہل ہے تو جمہوریت کو میں موتم مندی سمجھتا ہوں جس نے آپ کو پروٹیکشن دیئے لہذا یہ بہت سے آپ کو خلافت کے نعرے لگانے والے ملیں گے جو کسی مسلمان ملک میں کھڑے ہو کے خلافت کی بات نہیں کر سکتے وہ جا کے برطانیہ میں بیٹھ کے خلافت کی بات کرتے ہیں تو کم از کم آدمی جس کا حضور نے تو احسان مانا تھا نا اور اس درجہ میں مانا تھا کہ غزوائی بدر کے موقع پہ جتنے وہ جو تھے نا ستر قیدی ان کا فدیہ لینا تھا تو حضور نے فرمایا آج اگر موتم مندی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا ان کی تو میں سب کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیتا تو بہران یہ ایک اور زمنی بات بیچ میں ہو گئی لیکن ضروری تھی میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں تو یہ جو تمدنی ارتکا ہوا اس کے نتیجے میں آپ کو وہ پروٹیکشن جو قبیلہ دیتا تھا آج سٹیٹ دے رہی کیا آپ کو ازار رائے کی آزادی ہے آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے آپ کو ایسوسییشن یعنی آپ جماعت بنانے کا حق بھی رکھتے ہیں اب آپ سوچیں یہ جو جماعت بنانے کا حق ہے یہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا تو وہ کیوں شہید ہوتے ہیں تو کس جرم میں مارے گئے تھے یہ باریک باتیں لوگ نہیں سوچتے اس پہ بیعت تو انہوں نے نہیں کی تھی حضرت معاویہ کے دور میں بھی جو یزید کی ولی عدی کی بیعت تو ہی تھی نہیں کی تھی انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا یزید جب خلیفہ بن بھی گیا اس کے بعد بھی انہوں نے بیعت نہیں کی نہ صرف انہوں نے نہیں کی بہت سے اور صحابہ نے بھی نہیں کی انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا یہ شہادت کا حکم کب دیا جب انہوں نے خود اوروں کی بیعت لینی شروع کر دی بہت بڑا فرق ہے یہ تاریخ میں یہ بھی ذہن میں رہیں چھے مہینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی تو حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر حکمران کی بیعت نہیں کی تو یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ آپ کی جان لے لی جائے لیکن آپ جب خود ایک جماعت کے لیے آگے بڑھیں گے اور بنائیں گے تو اس زمانے میں تو یہ سمجھا گیا کہ یہ وہ شہ کہ اب ان کا خون حلال ہو گیا ہے اور یہ صرف حضرت حسین کا ساتھ ہی نہیں ہوا ہے ذرا تھوڑی سی تاریخ کو سیدھا کر لیں بے شک کر لیں کہ جب حضرت کہیں اطلاع ملی اور غلط اطلاع ملی کہ حضرت علی نے بیعت تو کی نہیں تھی لیکن وہ کہیں اطلاع یہ آئی کہ ان کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہو کے مشورے کرتے ہیں اور جب یہ بات شورا میں پہنچی تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ مجھے اجازت دے میں اس گھر کو آگ لگا دوں تو ابھی وہ اس زمانے میں چیز یہاں تک تو کم بز کم اسلام میں پہنچ گئی تھی کہ اگر ایک آپ کے ساتھ وفاداری کا عید نہیں بھی کرتا تب بھی اس کا زندہ رہنے کا حق ہے یہاں اتنی سمجھ آئی تھی لیکن جماعت بنانے کا حق تو ابھی حاصل نہیں ہوا تھا لیکن آج آکے آپ کو جماعت بنانے کا حق بھی ہے سیاسی پارٹی بناتے ہیں آپ اور جو بھی مختلف ابھی آپ ایک انجیو بنا سکتے ہیں جس میں آپ یہ کریں گے وہ کریں گے یہ ایک فرق آیا ہے اس نے آپ کو گویا کچھ حقوق بھی دے دیے آپ جماعت بھی بنا سکتے ہیں آپ ازار رائے بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی بات کر بھی سکتے ہیں جب تک آپ قانون شکنی نہیں کریں گے تب تک آپ کو کھل کھیلنے کا موقع ہے یعنی باتیں آپ جتنی مرضی آسمانی کی کریں جو بھی کریں کسی کو بغاوت پر اکسائیں نہیں اور خود قانون شکنی کریں نہ تو یہ آپ کو یعنی ایک تعفض آئین دیتا ہے قانون دیتا ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اچھا اب میں ذرا تھوڑا سے آپ کو جو آپ کو ساتھ لے کے چلا تھا واپس ادھر لے کے چلتا ہوں کہ جب کفر اس جگہ پہ پہ پہنچتا ہے کہ اب ان کو ختم کریں تو وہاں پہ آڑے کیا چیز آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی دنیاوی سہارا آڑے آ جاتے ہیں آج بھی وہ دنیاوی سہارا یعنی یہ آپ کے رائٹس بن جاتے ہیں کوئی سر پھرا جج بن جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے یہ آئین اور قانون کی سربلندی ہونی چاہیے تو وہ سہارا آج بھی ہے آپ کے پاس اور پہلے وہ ہوتا تھا جیسے میں نے کہا کہ غیر مسلموں کے ذریعے سے بھی یہ دینداروں کو سپورٹ ملی ہے یہ والی سپورٹ ملی ہے اب اگلا قدم کیا ہوتا ہے اگلا قدم بہت اہم ہے بہت اہم ہے اور بہت اہم ہے جو آج ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مخالفین ہوتے ہیں وہ اب اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی ایسا کام کرا ہو کہ جس کے نتیجے میں جو پروٹیکشن ان کو آسل ہے وہ اٹھا لی جائے وہ ہٹ جائے اب دیکھئے نا وہ جا کے کہتے تھے کہ بھئی ابو طالب کے پاس کہ آپ کا بتیجہ یہ بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے تو وہ مل کے کہتے ہیں بات ہی تو کرتا ہے نا مان لو وہ کہتے ہیں مان لیں تو ہمارا سارا نظام ڈھے جائے گا تو انہیں کہا اچھا تو پھر بات ہی کرتا ہے نا تمہیں کہا تو کچھ نہیں تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا تھا یہاں سے اب ایک بات سمجھے یہ تین سال یعنی پہلے تین سال حضور کی مخالفت اگر ہوئی ہے تو یہ والی مخالفت ہوئی ہے یہ مجنونیں یہ کذابیں یہ جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں ان کے پاس کوئی یہ ان پر جادو ہو گئے ہیں یہ خود جادو کر اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں حضور کی دعوت بھی ہے وہ بھی وربل ہے اور مخالفت ہے تو وہ بھی وربل ہے لیکن جاتا ہے کہ یہ دعوت تو ہم تو سمجھے تھے کہ اسے کوئی نہیں مانے گا پاگلو والی باتیں ہیں لیکن لوگ ماننا شروع ہو گئے اور نہ صرف ماننا شروع ہو گئے جن کو ہم نے دبا کے رکھا ہوئے وہ بھی ماننا شروع ہو گئے بلال کے ماننے کا مطلب ہے وہ چنگاری بارود خانے میں آگئی ہے سماجی سٹرکچر تمہا ہو جائے گا جس کو ہم نے غلام بنا کے رکھا ہوئے وہ اپنی مرضی سے اپنا آقا تبدیل کر رہا ہے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ یہ خباب ابن الارت نے مان لیے اب وہاں پہ ایک سٹرٹیجی انہوں نے بنائی اور اس کو اگر میں آسانی سے آپ کے سامنے رکھوں تو وہ تشدد کی پالیسی انہوں نے بنائی لیکن اس تشدد کا وہ تھا کس پر اور اس تشدد سے وہ چاہتے کیا تھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تھا صرف ان لوگوں پر کہ جسمانی تشدد کہ جن کو وہ والی پروٹیکشن حاصل نہیں تھی حضرت بلال کا تو خاندان ہے نہیں کبیلہ نہیں ہے اس لئے ان کو مارا جا رہا ہے خباب ابن الارت جو ہیں ان کا کبیلہ بھی وہاں پہ نہیں ہے ان کو مارا جا رہا ہے یہ کام حضور کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا ان کا کبیلہ موجود ہے یہ ابو بکر کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ عمر کے ساتھ نہیں ہو سکتا نہیں کیا ان کو ان کے کبیلوں کی پروٹیکشن ہے لیکن جن کے ساتھ کیا انہیں پتہ تھا ان کے ساتھ ان کی محبت کا رشتہ ہے بڑی گہری محبت کا رشتہ ہے آپ سوچیں نا ایک مومن کو دوسرے مومن سے کتنی علفت ہو سکتی ہے اور اس دور کے ایمان والے تو وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم جب بلال کو ماریں تو ہمارا ہاتھ روکنے کے لیے عمر آئے ہمارا پھڑا ہو پھر ہم اس کے قبیلے کے سامنے اب فوجداری مقدمہ لے کے جائیں گے نا بڑی سادہ سی بات ہے آپ کا کسی کے ساتھ جگڑا ہو مالیاتی یعنی اس نے پیسے دینے آپ کے نہیں دے رہا آپ پولیس کے پاس جائیں گے کیا کر لیں گے نہیں نکال سکتے تو جو سیانے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کو فوجداری میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جگڑا ہو جائے پھٹا ہو جائے کوئی بات اس سے آگے بڑھے کوئی تین سو سات کی طرف جائے تو اب یہ ایک پلیننگ ہوتی ہے کہ کسی جو دیوانی مقدمہ ہے اسے فوجداری مقدمہ بناو یہ پلیننگ تھی وہاں پہ کہ جب عمر آئیں گے روکنے کے لیے تو پھر تو جگڑا ہوگا جگڑا ہوگا تو ہم ان کے قبیلے سے کہہ سکتے ہیں یعنی ہمارے تشدد کے جواب میں رد عمل میں یہ تشدد پر اتر آئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی وہاں پہ اب ظاہر ہے یہ بصیرت ہر لیڈر میں نہیں ہوتی آپ نے ایک فرمان جاری کر دیا یہ فرمان تیرہ سال چلیں تیرہ میں سے تین نکال دیں دس سال پورے دس سال یہ فرمان آرڈر آف دا ڈے کے طور پر رہا ہے نور ریٹیلیشن کفو اے دیاکم اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو آپ کو پوری مکی جو دور ہے اس میں کوئی ایک جوابی تشدد کا واقعہ نہیں ملے گا یہ چیز پھر حضور سے غیروں نے سیکھی ہم مسلمانوں نے نہیں سیکھی یہ گاندھی نے سیکھی عدمی تشدد کی پوری اس نے وہ سٹریٹیجی بنائی جو دنیا نے اس کو تسلیم کیا یہ وہ جو مشہور ہوا آفریقہ والے جو ہیں نیلسل منڈیلا تو اس نے تو خود کہا نا کہ میں نے گاندھی سے سیکھا گاندھی نے یہ بات مانی ہوئی ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر سے سیکھا لیکن مسلمان وہ کہا نہیں امریکہ اگر یہ میزائل مارے گا تو ہم بھی خودکش عملہ کریں گے اس سے دنیا وہ جو حقوق والا تصور ہے نا وہ ہمدردی والا تصور ہے میں صرف ایک تقابل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اندوستان میں ایک مسلمان لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا نا جب اس کو وہ ہندو گنڈو نے گھیر لیا تو بلا تفریقے مذہب و نسل پوری دنیا کے انسانوں نے اس کے اس ایکٹ کو اپریشیٹ کیا اسے سپورٹ کیا ہندو کو برا بلا کہا یا نہیں ہوا یہ اس کے مقابلے میں وہ لڑکی بم باندھ کے آ جاتی تو بس اس فرق کو ذہن میں رکھ رہی ہے آپ کے دشمنوں کو پتہ ہیں آج کے انسانوں کا لہٰذا وہ آپ کو کھینچ کے لے کے آتے ہیں تشدد پر اور میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی آج کی سٹرٹیجی نہیں ہے یہ ہمیشہ کی سٹرٹیجی تھی یہ فیرون بھی چاہتا تھا کہ موسیٰ تشدد پر اترے تاکہ مجھے جواز ملے اسے ختم کرنے کا اور یہ مکہ والے بھی چاہتے مکہ والوں کو معمولی ڈپلومیٹ نہ سمجھئے گا مکہ والے اس دور میں سلطنت رومہ سے بھی تعلقات بنائے ہوئے تھے اور سلطنت کسرا سے بھی تعلقات بنائے ہوئے تھے ان کے درباروں میں ان کا آنا جانت ہے وہ ڈپلومیسی کے لیول کا تو اندازہ لگائیں تجارت کرنا کوئی سوکھا کام ہے اور اس زمانے میں تجارت کرنا جب کوئی پروٹیکشن نہیں ہے وہ بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے بہت بڑے جو ہے مدبر لوگ تھے انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے یہ سارا تشدد والا کام شروع کیا تھا لیکن مقابلے میں انہی کا بتیجہ تھا انہوں نے کہا کفو آئی دیاکم اب دیکھئے وہ کیا چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے بدلے میں یہ تشدد کریں گے لوگوں کے دلوں سے ان کا وہ ہم پرپیگنڈا کر کے تو اتار دیں گے ساکھ اور پھر ہم انہیں سمیش کر دیں ختم کر دیں حضور نے ان کی چال ان پر اُلٹ دی کہ جب انہوں نے تشدد کیا تو لوگوں کے دلوں میں ان کی ہمدردی پیدا ہو گئی انہوں نے جوابی وار نہیں کیا یہ مارے کھائیں اب آپ سوچیں نا ایک انسان ہے اس کو کہا جاتا ہے کمیز اتارو ادھر دیکھتے انگارے اسی کے بچھائی جاتے ہیں کمیز اتارو اتار دی لیڑ جاؤ لیڑ گیا جو دیکھ رہے ہیں ان پر کیا اثر ہوگا اس سب کا ان کی ہمدردیاں ظالموں کے ساتھ ہوں گی یا اس مظلوم کے ساتھ ہوں گی تو وہ اگر ایمان نہیں بھیلا جسے آج ہم عوام الناس کہتے ہیں یا سائلنٹ میجارٹی کہتے ہیں اس سائلنٹ میجارٹی کو تبلیغ کی تو سمجھ آتی نہیں ہے ابھی جو میں باتیں کر رہا ہوں عام لوگوں کو کہاں اتنا سننے کا موقع ہے اور سمجھنے کے لیے ان کے پاس اس سے ان کے دل ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں وہ آپ سائلنٹ میجارٹی کو جیت دیتے ہیں ایک جو سیاسی کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کوئی نعرہ دے گا روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے یہ ہے وہ ہے وہ اس طرح اٹرکٹ کرتا ہے اس سائلنٹ میجارٹی کو آزادی دی لاؤں گا تبدیلی لے کے ہوں گا سائلنٹ میجارٹی کے بغیر آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے لیکن سائلنٹ میجارٹی کو اٹرکٹ کرنے کا ایک سیاسی طریقہ ہے ایک انقلابی طریقہ ہے سیاسی طریقہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا لالج دینا نعرے دینا سپنے دکھانا سبز باغ دکھانا اور انقلابی طریقہ یہ ہے کہ ان سے مارے کھانا اور جواد بھی قدم نہ اٹھانا اس کے نتیجے میں سائلنٹ میجارٹی آپ کے ساتھ اس کی ہمدردیاں جڑتی چلی جاتی ہیں یہاں تک تو بات آ گئی کہ گویا تصادم تو پہلے دن سے شروع ہو گیا لیکن اگلی بات یہ کہ اس تصادم کو بڑی کامیابی کے ساتھ دو طرفہ تصادم نہیں بننے دیا کس نے انقلابیوں نے کیوں نہیں بننے دیا ابھی وہ اس کی پوزیشن میں نہیں اب یہ پہلی بات کیا شروع کس نے کیا ان کی دعوت سے شروع ہوا یہ دعوت ہی نہ دیتے شروع ہی نہ ہوتا لیکن جب وہ فیزیکل پرسیکوشن میں بدلا تو وہ ایک دم پیسی ہو گئے انہوں نے ہاتھ بان لی انہوں نے جوابی کاروائی نہیں کی کیوں اگر وہ جوابی کاروائی کرتے تو ختم ہو جاتے یہیں پہ ختم کر دیا جاتے یہ جوابی کاروائی نہ کرنا یہ اس سے انہیں ایک بریدنگ سپیس مل گئی اپنی دعوت کو پھیلانے کی اور عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی یہاں سے بات آگے چلی آج کے دور میں بھی ہمارا دور بہت سے اعتبارات سے بہت بہتر ہو گیا ہے بعض اعتبارات سے خراب ہو گیا ہے یہ دونوں طرف ترازو ہے اس کو سمجھنا چاہیے انسانی ہمدردی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو یعنی اب ہم مختلف فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں کوئی اہلِ حدیث ہوتا ہے کوئی بریلوی ہوتا ہے کوئی دیوبندی ہوتا ہے کوئی کیا ہوتا ہے کوئی کیا ہوتا ہے لیکن فرض کریں تحریک لبیک والوں کے اوپر ظلم ہو تو سب ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا تھے یہ فرق آج بھی ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ جو مظلوم ہے نا اس کے ساتھ دل جو ہے نا وہ جھڑ جاتے ہیں وہ اٹریکٹ کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو آدمی کہتے ہیں یار اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی جنہوں نے کیے وہ ظالم ہیں انہوں نے غلط کام کیے تو اب پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے لیکن اس سے تبدیلی تو نہیں آئے گی جو انقلاب آپ چاہتے ہیں وہ تو نہیں آئے گا اس سے اگلا مرالہ وہ ہوتا ہے کہ جو اب پھر انقلابیوں نے شروع کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو بھی انہوں نے تو اپنا عربہ استعمال کر لیا تھا تشدد کا تشدد کے جواب میں آپ نے جوابی تشدد کیا نہیں تو ابھی تو ایک طرح کا یوں سمجھے نا کہ کو ایگزسٹنس چل پڑی ہے اگرچہ کہ حالت فرکشن میں اس طرح کی کو ایگزسٹنس نہیں ہے فرکشن ہے کانفلکٹ ہے موجود ہے رگڑ ہو رہی ہے لیکن یہ یک طرفہ کام ہو رہا ہے اب یہ اگلا سٹپ ٹپ ہوگا کہ یہ جب ادھر سے بھی جوابی قدم اٹھایا جائے گا ادھر سے تو جنگ کا آغاز کر دیا گیا انہوں نے جوابی جنگ کا آغاز نہیں کیا سیرت میں ہمیں یہ مرلہ تب نظر آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عجرت کے لیے نکلے ہیں اور اسی موقع پہ اللہ کی طرف سے اجازت آگئی اوزنا للذین یقاتلون بے انہم ظلموں اجازت دے دی گئی ان کو جن پر جنگ مسلط کی گئی تھی کہ ان پر ظلم ہوا ہے اب ان کو بھی اجازت ہے جنگ کرنے کی یعنی اس سے پہلے اجازت نہیں تھی اب اجازت مل گئی یہ اجازت کب ملتی ہے یعنی ایک سوچ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ ہم سوچیں کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا جب وہ وقت آیا تو اللہ نے اجازت دے دی ایک دوسری سوچ یہ ہے کہ کچھ پری ریکوزٹس تھے جو پورے کرنے تھے جب وہ پورے ہو گئے تو اللہ نے اجازت دی تو پری ریکوزٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ اب آپ نے جانا ہے تصادم کو ایکٹیو فیز میں لے کے جانا ہے اب دو طرفہ تصادم ہوگا اب آپ نے ہینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے تو آپ کے پاس کم از کم جو چیز ہیں وہ بنیانے مرسوس تو ہونی چاہیے نا ایک مضبوط جماعت جو اس پوری یلغار کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو سکے جب تک یہ جماعت نہیں بنے گی جب تک یہ دوسرا مرالہ نہیں شروع ہو سکتا لہٰذا یہ کوئی گھنٹوں کے حساب سے یا منٹوں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے یا مہینوں کے حساب سے یا سالوں کے حساب سے تیہ شدہ فارمولا نہیں ہے یہ اس کو وہ جو شرط ہے لازمی وہ پورا ہونے کے نتیجہ ہے جب بھی پوری ہو جائے آپ اگلا مرالہ شروع کر سکتے ہیں کیونکہ باطل نے تو جنگ چھیڑ رکھی ہے آپ نے جوابی قدم اٹھانا ہے وہ تب اٹھانا ہے جب آپ کے بازو مضبوط ہو جائے جب آپ کی جماعت مضبوط ہو جائے نو علیہ السلام کے دور میں یہ جماعت نو سو سال تک نہیں بن سکی لہذا جوابی مرالہ نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سالوں میں وہ جماعت بنانے میں کامیاب ہو گئے لہذا وہ مرالہ آ گیا میں اب اس میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا ہے یہ جنگ کا انیشیٹیو اب مدینہ پہنچنے کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ کفار نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم مدینہ پر عملہ نہیں کریں گے ان کی جو مجلس شورا کہہ لیں اس زمانے کی پارلیمنٹ کہہ لیں یا ان کا جو بھی سٹرٹیجی بنانے والا تھنگ ٹینک تھا اس میں یہ بات تیہ ہو گئی تھی بہت سی بیعث مبازہ کال وہاں ڈاوز بھی تھے آکس بھی تھے لیکن جو ڈاوز تھے ان کی سوچ غالب آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ دیکھو وہ اس کے ناخن لو جذباتی لوگوں کو انہوں نے سمجھایا تھا کہ بھئی ہمارے سر سے بلا ٹل گئی گیا نکل گئی اب یہ عربوں کے حوالے ہو گئے یہ وہاں بھی نچلے ہو کے تو نہیں بیٹھیں گے یعنی اپنی دعوت تو دیں گے جب دعوت دیں گے تو ان کا اور عربوں کا جگڑا ہوگا جب یہ جگڑا ہوگا تو عربوں نے اگر انہیں ختم کر دیا تو وہ ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے علودہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یعنی سام بھی مر جائے گا لاتھی بھی بچ جائے گی بزرگ تو اسی طرح سوچتے ہیں نا اور اگلی بات بھی کر دی اگر یہ عربوں پر غالب آگئے یعنی انہوں نے سب پر غلبہ پا لیا تو اپنے ہی باتی جائے نا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا وہ بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے ابو جہل اس کو اور اعتبار سے کہتے ہیں وہ ایسے جاہل نہیں تھے یعنی دنیا کے اعتبار سے بڑے سیانے لوگ تھے آپ ذرا اس سے حکمت عملی کو دیکھئے کہ اگر تو عربوں نے اسے مار دیا تو وہ ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو اور ہمیں اپنی تلواریں بھی ان کے خلاف اٹھانے سے کا الزام بھی نہیں لگے گا اور اگر وہ غالب آگئے تو اپنے ہی باتی یعنی ہم ہی غالب ہوں گے ٹھیک ہے اوکے کیا نقصان ہے ہمارا لہٰذا وہ تو بیٹھ گئے تھے کہ ہم نے اب ادھر ان کے ساتھ چھڑک چھاڑ نہیں کرنی یہ راستے کس نے رکے یہ غزوہ بدر سے پہلے آٹھ موئی میں کس نے بیجی تھی اور وہ آٹھ موئی میں انہی رستوں پہ کس نے بیجی تھی کہ جو ان کا تجارتی روٹ تھا یہ ابو سفیان کے کافلے کا تجارتی کافلے کا پیچھا کس نے کیا تھا اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ یہ تو جو مدینے میں جا کے اب پناہ گزی ہوئے تھے انہوں نے کویا ان کی اکنومک بلوکیڈ کا انڈیکیشن دی تھی ہم جب چاہیں تمہاری یہ تجارتی راستے بند کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کے پٹرولنگ ٹیموں کیا گشت کرنا کس بات کی علامت تھی کہ یہ راستے اب اس طرح تمہارے لیے اوپن نہیں ہیں جیسے پہلے تھے اب ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھ لو ہم یہ گشت کر رہے ہیں جب چاہیں بلاک کر سکتے ہیں سر یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت افادات پر ضرب لگتی ہے تو وہ برداشت نہیں کرتی دوسرا یہ کہ وہ دو واقعے اکٹھے ہو گئے ایسے ہی دو یعنی حضور کا حکم نہیں تھا لڑنے کا مگر ایک جگہ لڑائی بھی ہو گئی وادی نخلہ میں اچھا وادی نخلہ ہے کدھر یعنی مدینے سے جائیں پہلے مکہ آئے گا پھر وادی نخلہ آئے گی یعنی حضور نے ایک دستہ اپوزٹ سائٹ پہ بھی بیجا ہوا تھا اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنی اگریسیو سٹریٹیجی تھی جو حضور نے بنائی تھی تو وہاں ہو گئی لڑائی اور ایک کافر مارا گیا اب دوسرا روتا پیٹتا آیا اس میں ایک الزام تو یہ بھی تھا کہ یہ حرام مہینوں میں یہ جنگ کی ہے مسلمانوں نے اور محترم مہینوں کے تقدس کا خیال بھی نہیں رکھا ہے دوسرا یہ کہ بہرحال بندہ مارا گیا اور وہ جو حاکس تھے انہیں پھر اب موقع ملا ہے اس پہ جو ہے نا دوبارہ شور شرابہ کرنے کا اقدام کرو وہ جیسے نہیں آج کل ہمارے میڈیا میں ہوتا ہے کہ جی وہ دیکھیں یہ وہاں پہ اتنا اسلحہ جمع ہو گیا ہے حکومت کیوں چپ کر کے بیٹھی اس طرح شور شرابہ شروع ہو گیا دوسرا ابو سفیان کی اسوہس میسیج آ گیا شام سے کہ آتے ہوئے تو میرا پیچھا ہوا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ واپسی پر یہ تو گزر کے جانا تھا مدینے سے تو واپسی پر مجھے لوٹ لیں گے تو آؤ مجھے سکارڈ کر کے لے کے جاؤ اب اس پہ ہاں آکار مچ چیئے مکہ میں اور وہ سارے جمع ہو کے اس کے نتیجے میں گزوائے بدر ہوا ہے اب اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ نے کب کرنا ہے یعنی آپ نے کفر کو اس عام کانفلکٹ میں کب لے کے آنا تھا جب آپ کی وہ والی تیاری پوری ہے وہ تو آئے ہیں اپنے زور میں کہ ہم تو انہیں پیس کے رکھ دیں گے ادھر اگلوں نے تیاری پوری کر کے رکھی تھی اور وہ آتے گئے اور شکنجے میں کسے جاتے رہے وہ ستر مارے گئے ستر قیدی ہو گئے اور وہ ایک یوم الفرکان بن گیا یعنی جب آپ کے پاس یہ طاقت ہو جائے کابو کرنے کی تو اس وقت آپ اگلے مرلے میں جاتے ہیں نہیں تو پیسیو ریزسٹنس ہی پر رہتے ہیں یہ سبق ہے جو ہم نے وہاں سے اخذ کیا لیکن اب اگلی بات جو سمجھ نے کیا وہ کیا ہے وہ یہ کہ دیکھیں اس دور میں جو آمڈ تھے وہ کیا تھے تلوار تھی گھوڑے تھے اونٹ تھے یعنی اونٹ بطور سواری کے استعمال ہوتے تھے گھوڑے بھی سواری کے طور پر پھر یہ کہ وہ لڑائی میں بھی ظاہر ہے تھوڑا بندہ محفوظ ہو جائے گا اگر اونٹ پر بیٹھا ہوئے ہیں تیر تھے تو اگر آپ جائزہ لیں تو دونوں طرف کی فوجوں کے پاس تعداد کا فرق ہو سکتا ہے اگر ایک ہزار ہیں تو ادھر تین سو تیرہ لوگ ہیں اگر اگر وہ اونٹ جو ہیں وہ سو ہیں تو ادھر دو ہیں یا آٹھ ہیں اور تلواروں کا بھی کچھ ادھر زیادہ ہیں یہ فرق ہو سکتا ہے تعداد کا فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ کوالٹی کا تو فرق نہیں ہے چیزیں کیے ادھر بھی تلوار ہیں ادھر بھی تلوار ہیں ادھر بھی گھوڑے ادھر بھی گھوڑے ادھر بھی اونٹ ادھر بھی اونٹ ادھر بھی تیر ادھر بھی تیر ادھر بھی نیزے ادھر بھی نیزے ادھر بھی بندے ادھر بھی بندے آج کی ریاست کانفلیکٹ آج آپ کا کس کے ساتھ آئے گا نظام کا معافظ کون ہے آج جو نظام جس کو بدل کے آپ نے اسلام لانا ہے اس کا معافظ کون ہے ویسے سچی بات ہے ڈھونڈنا مشکل ہے وہ تو چھپ کے بیٹھ ہوئے ہیں یہ تو آگے اس نے یہ رکھے ہوئے ہیں جو عدل بدلتے رہتے گوڑے اور ان کو تو خود نہیں پتا علمہ اقبال نے ایک بات کہی اس کھیل میں تاجون مراتب ہے ضروری شاتر کی انایت سے تو فرضی میں پیادا بیچارہ پیادا تو ہے ایک مورہ اناچیز فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاتر کا ارادہ پتہ شہباز شریف کو بھی کچھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ریل پلین کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ کسی کو نہیں پتہ سارے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں آخری دن کیا طلوع ہوتا ہے کیا چند چڑھنا ہے یہ تو پھر جب چڑھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا اس چاند کی تیاریاں تھی اور یہ سارا جو بھی مصیبت مچی ہوئی تھی سال ڈیڑھ سال سے تو اچھا یہ برا مدونت ہے اب سمجھ آئی اب چیزیں سیٹل ہو جائیں گی تو وہ تو جب چاند چڑھتا ہے تو پتہ لگتا ہے لہٰذا اچھا وہ جو چاند چڑھاتا ہے تین سال کے بعد وہ بھی چلا جاتا ہے دس سال کے بعد چلا جاتا ہے یہ اصل چند چڑھا ہے وہ پروگرام کس کا تھا وہ نہیں پتہ لگتا لیکن سب ہوتا ہے اس کے آنٹھ میں ہیں یہ بڑے بڑے پاورفل لوگ بھی اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے وہ جو کوئی بھی ہے جہاں کہیں بھی ہے یا جو کوئی بھی ہیں لیکن وسائل ادھر ایف سکسٹین ہیں آپ خرید سکتے ہیں نہیں خرید بھی لیں تو رکھیں گے کہاں ادھر ٹینک ہیں ادھر ٹوپیں ہیں ادھر جو ہے نا وہ میزائلٹ ہیں تو ویسے تو ہمارے پاس آنسو گیس کے شل بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس تو لہٰذا آج کے دور میں یہ بات کے ریاست سے کوئی مسلح تصادم ہو سکتا ہے یہ آوٹ آف کوسچن ہے یہ خودکوشی ہی ہے آپ جیکٹ پہن کے خودکوشی کریں یا یہ کہ اس طرح کا ٹکراؤ لے کے خودکوشی کریں بنیانے مرسوس بن کے کھڑے ہو کے تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے کھڑے لوگوں کو میں سے ظاہرہ وہ جتنے بھی ان کے رائٹس ہیں وہ تو سارے ساکت ہو جاتے ہیں جب آپ بغاوت پہ اتر آئیں تو پھر اس کے بعد تو آپ کے سارے قانونی حقوق ختم ہو گئے آئینی حقوق ختم ہو گئے اور اگر آپ اسلام کے لیے کھڑے ویسے تو آپ بلوچی ہوں تو پھر تو دنیا آپ کی حمایت کرے گی لیکن آپ اگر اسلام کے لیے کھڑے ہوں تو پھر تو دنیا بھی شاباش دے گی کہ ان کو بوئرہ عرب میں ڈالو جا کے تو کامی ختم وہ تو پھر مرنے کا جس دن دل کرے اس دن یہ کام شروع کر دیں شہادت مل جائے گی جنت بلکہ شاید جنت سے بھی آگے نکل جائیں لیکن دنیا میں تو انقلاب نہیں آسکتا ہے یہاں تو آپ کو کچھ زمینی حقائق کو پیش نظر رکھ کر سٹریٹیجی بنانی پڑے گی جب یہ شہ ہے دیکھیں تو آدمی سوچتا ہے کہ اب کیا کرے یہ کام اگر کرنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے وہ چیز ظاہر ہے وہی بندہ سوچے گا کہ جو اس کے ساتھ کومیٹڈ ہو جو کہتا ہے کر کے چھوڑنا ہے لیکن رستہ نہیں ہے اسی نے سوچنا ہے اور جس نے جو ذرا تھوڑا سا بھی اس کی کومنٹمنٹ میں کمی ہوگی جب رستہ نہیں دیکھے گا تو وہ بیٹھ جائے گا مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آگیا میں یہ بانوے میں جو سلاب آیا تھا میں مزفرباد سے میں تھا مجھے پنڈی آنا تھا تو میں چل پڑا کے آگے جہاں کہیں رستہ بند ہوگا تو آگے سے کوئی گاڑی ملے گی تو اس پہ بیٹھ کے چلا جاؤں گا وہ تو کہیں کھلا تھا ہی نہیں سارا ہی بند تھا تو میں پیدر چلتا چلتا کوالا پہنچ گیا لیکن رستے میں یہ جو آپ کو پتہ ہے نا یہ کوالا سے ذرا آگے جائیں تو ایک جگہ ہے شادرہ اب وہاں پہ وہ جو اندر کر کے ایک نال سی تھی تو اس میں ابھی پل ہے پہلے پل نہیں ہوتا تھا پانی سڑک کے اوپر سے گزرتا تھا تو اس دن تو اتنی بارش تھی وہ اتنا پانی چڑھا ہوا تھا کہ اس میں اتنے اتنے پتھر آ رہے تھے وہ پار کرنا ممکن ہی نہیں تھا اب آپ میرا سوچیں میں پیچھے سترہ اٹھارہ کلومیٹر یعنی نہیں بلکہ بائیس تیس کلومیٹر پیچھے سے آگے ہوں بلکہ پچیس چھبیس آپ گئے سات آٹھ کلومیٹر رہ گیا ہیں تو میں آکے وہاں بلوک ہو گیا پیچھے جاؤں تو کیسے جاؤں آگے جانے کا رستہ نہیں ہے تو ایک تو مجھے سمجھ آئی کہ بندہ مرتا کیسے یعنی اس طرح کا آدھسہ ہوتا کیسے بندہ جب اس مخمسے میں پھنس جائیں کہتا ہے یار ایک ٹرائی مارتے ہیں مجھے بھی دو تین دفعہ شوک چڑھا کہ میں ٹرائی مارتا ہوں بس وہ ابھی زندگی تھی تو ٹرائی نہیں ماری پیچھے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو اس وقت مجھے ایک خیال آیا کہ یار یہ پانی کہیں اوپر ہی سے آتا ہے اوپر چڑھتے ہیں تو میں اوپر چڑھ کے پاڑی کی اس جگہ تک گیا جہاں سے وہ پانی دو تین اسوں میں تقسیم ہوتا تھا پھر میں نے وہاں سے کراس کیا واپس نیچے اتر کے آیا اسی پانی کے ساتھ ساتھ کیونکہ دور تو جانے سے اندازہ نہیں تھا کدھر نکل جاؤں گا بارش بھی ہو رہی تھی تو دو گھنٹے لگے اوپر جانا نیچے آنا دو گھنٹے لگے جب میں نیچے آیا تو جو شادرہ جہاں موڑ ہے جہاں پہ وہ کچھ امارتیں بھی ہیں وہاں اس وقت ایک شلٹر سا ہوتا تھا اس میں کم از کم ساٹھ ستر بندہ بیٹھا ہوا تھا انہوں نے مجھے پاہر سے اندر جاتے ہوئے پھر باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا تو جب میں ان کے بیچ پہنچ گیا وہ حیران ہو گئے وہ سب اپنے گھروں کو جا رہے تھے لیکن چونکہ انہوں نے ابھی سات کلومیٹر فاصلہ ہی تحقی کیا تھا پیدل آگے ابھی جو ہے وہ زیادہ باقی تھا لہذا وہ ریسٹ کر رہے تھے کہ پانی اترے گا تو پار کریں گے میں بہت زیادہ تیہ کر کے آیا تھا پھر میرے پاس شلٹر بھی نہیں تھا ان کے پاس تو شلٹر بھی تھا لہذا میں نے راستہ نکالا اور پھر وہ جب انہوں نے میرے راستے کو دیکھا تو سارے اس پہ چل پڑے ظاہر اب انہوں نے بھی ایک گھنٹہ اوپر جانا تھا ایک گھنٹہ نیچے اتنا ہے لیکن راستہ انہیں مل گیا نکالا میں نے کیوں میرے پاس چارہ کوئی نہیں تھا اور ان کے پاس ایک چارہ تھا وہ شلٹر میں موجود تھے کمفرٹ زون ایک تھا جس میں وہ بیٹھ گئے اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جس کے سر پر انقلاب کا بوت سوار ہے ادھر آکے مچ پھنس گیا کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم ریاست کی ان طاقتوں کا مقابلہ کر کے آگے نکل سکیں اگر بہت زیادہ بوت سوار ہوگا کہ دماغ کام ہی نہ کرے تو پھر وہ میں نے جو گسنے کی کوشش کی تھی وہ نہیں گسا تھا یعنی اس پانی میں گس جاتا تو کیا ہوتا پار تو ہو نہیں سکتا تھا مرنا تھا نہیں گسا اوپر سے گزر کے واپس آگیا پہنچ گیا نیا راستہ تلاش کر کے آج اگر بوت زیادہ سوار ہے تو ٹکرائیں گے اور بے جائیں گے ختم ہو جائیں گے کتنے ٹکرائے اور ختم ہو گئے کوئی نہیں بچا اگر بوت ہلکا سوار ہے تو بندہ سوچے گا کہ بھئی چھوڑو یہ کام یہ پتھر چوم کے رکھ دو یہ انقلاب نہیں آسکتا کوئی اصلاح کا کام کر لیتے ہیں کوئی سکول کھول لیتے ہیں کوئی یہ کر لیتے ہیں کوئی اور خدمت خلق کا کام کر لیتے ہیں نیکی کے درم تھوڑے رستے ہیں کوئی کر لیتے ہیں اس کو چھوڑو وہ کمفرٹ زون کوئی تلاش کر لیتے ہیں کوئی شلٹر ڈھونڈ لیتے ہیں جو کام ہم شروع کر دیں گے لیکن بندہ کہے رستہ ڈھونڈنا ہے تو وہ کوئی نکالے گا تو جس نے نکالا ہے اس پہ پندازہ لگائے نہ کتنا بوت سوار تھا وہ رستہ یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ کانفلکٹ کا طریقہ بدل گیا ہے اس تمدنی ارتکانیں ہمارے لیے رستہ اور کھول دیا ہے اور وہ وہ رستہ ہیں جو ہمارے سیاستدان بھونڈے طریقے سے جس کی ٹرائی مارتے رہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کس طریقے سے بھونڈے طریقے سے لانگ مارچ کرنا ہے دھرنا دینا ہے یہ سارے بھونڈے طریقے ہیں اور وہ اس کو اس لیے افورڈ کر لیتے ہیں یہ اس رستے پہ چل کے بھی بچ جاتے ہیں کہ وہ انقلابی نہیں ہیں ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے حضرت حسین کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی جب وہ قدم اٹھا لیں یا تو تخت ملے گا یا تختہ ہوگا جو جینین انقلابی ہوگا وہ جب قدم اٹھا لے گا نہ اسے ریلیکس کیا جائے گا نہ اسے سپیر چھوڑا جائے گا نہ اس کے لیے آئندہ زندگی یا کوئی موقع باقی بچے گا اب قدم اٹھانے کے بعد یا تختہ ہے یا تختہ ہے تو یہ بونڈے طریقے سے وہ قدم اٹھانے کو افورڈ کر سکتے ہیں پیور ریولوشنری اس طرح بونڈے طریقے سے اٹھانے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کی چل جاتی ہے کیونکہ بہرحال چاچے مامیں گم وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے پھر اگلے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کری لیتے ہیں اس کا اصل طریقہ کیا ہے لانگ مارچ پہلی اس بات کو سمجھیں اصل جو جینین تحریک ہوتی ہے اس میں لانگ مارچ ہوتا کیا بھئی جب آپ نے ریاست کو اتنا تھکا چکے ہوں آپ کہ اسے گویا آپ نے پیرلائز کر دیا وہ آپ کے خلاف کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو لانگ مارچ کے ذریعے سے آپ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھا ہم نے ریاست فتح کر لیا ریاست کے ادارے اب ہمارا رستہ نہیں روک سکتے ریاست میں اتنی بھی جان ہو تو آپ کو لانگ مارچ نہیں کرنے دیتی یہ بنیادی فرق سمجھیں کہ یہ جو عوامی تحریک ہوتی ہے اس کی جو سٹرنٹھ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا پھیلاؤ سٹریچ چونہ ریاست کے پاس وسائل بہت ہیں لیکن اس کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ افرادی قوت اس کے پاس تھوڑی ہوتی ہے جو بھی اس کے لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہینڈز ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ایک ایک گاؤں میں پہنچ سکیں جب آپ کسی شہر کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کا کام آسان کر دیتے ہیں شہر کا دفاع کرنا ان کے لیے وہ تو ٹرینڈز کے لیے ہوئے ہیں وہ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے وہاں آپ کو کٹی پڑھنی ہوتی ہے انگریز کے دور سے لے کر آج تک پنجاب پولیس سے کوئی مظاہرہ کرنے والا جیت نہیں سکائے کٹ کھائیے ٹھیک ہے وہ بھی بیچارے کٹے گئے لیکن یہ کہ بہرحال وہ مظاہرے والے چار دن سات دن آٹھ دن اس سے زیادہ ٹھہر نہیں سکے پنجاب پولیس کے آنگے وجہ کیا ہے کہ گیدر خود شہر کو آ جاتے ہیں تو شہر کو آتا ہے تو مارا جاتے ہیں ستتر کی تحریک کو ذہن میں رکھیں وہ تھی جینین تحریک آپ ذرا اگر اس چیز کو سمجھنا چاہیں یہ جینین تحریک ہوتی کیا ہے تو گاندھی کو پڑھیں خان عبدالغفار خان کو پڑھیں کیونکہ انہوں نے اس دور میں اس طرح کی تحریکیں چلائیں ہیں یار وہ گاندھی بڑی بلا تھی وہ انگریز کے خلاف ٹکر لیے اور اس قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لیے اس کو سمجھیں اس سٹریٹیجی کو سمجھیں وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسی ملکہ اس نے کیا کیا اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم اندوستانی ہیں ہم اندوستانی کپڑا پہنیں گے ہم خدڑ پہنیں گے اور اس کا مطلب کیا تھا اندوستان میں سارا جو ایمپورٹیٹ کپڑا آتا تھا وہ کہاں سے آتا تھا مانچستر سے آتا تھا اس کا مطلب وہ بندلے ساری بند ہو جائیں گی جس توتے میں جان ہے اس توتے کا رزق بند اچھے یہ ہی نہیں کیا اس نے ایک اور بات بھی کی اچھے مجھے کوئی کیوں روکے گا کہ میں کونسا کپڑا پہنوں میں خدڑ پہنوں میں ٹاٹ پہنوں یا میں ایمپورٹیٹ کپڑا پہنوں تو میں نہیں ایمپورٹیٹ پہنٹا میں آج سے خدڑ کا کپڑا پہنوں گا اگلی بات کیا کی اس نے کہا پرماتمہ کا سمندر ہے جس میں پرماتمہ نے نمک بنایا ہے ہم ایک تحریک شروع کرتے ہیں کہ ہم پرماتمہ کے سمندر سے پرماتمہ کا نمک سکا کے اپنے گھروں کو لے کے آئیں گے وہ استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے ٹیکس سیشن کی ساری پولیسی اڑا کے رکھ دی اس نے یہ کام پہلے سٹیٹ کر رہی تھی لیکن یہ جرم کون سے ہے مطلب ہے آپ اسے عدالت میں لے کے جائیں گے تو یہ کوئی قانونی جرم ہے نہیں ہے تو آپ نے پکڑ بھی لیا اس کو پیٹ سے مضبوط پھڑک بھی نہیں سکتا چیخ بھی رہا ہے اور کر بھی کچھ نہیں سکتا سکھوں نے ایک تحریک چلائی تھی انگریزوں کے دور میں ہوا یہ تھا کہ سکھوں کے جو گردوارے تھے وہ اندوں کا جو ایک بورڈ تھا اس کے حوالے کرے جیسے ہمارا حقاف کا ہے نا اس طرح اندوں کے بورڈ کے حوالے سکھوں نے کہایا گردوارے ہمارے تم نے یہ حوالے کر دی ہیں اندوں کے انگریزوں ظاہر ہے وہ جو صاحب لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں اس طرح بات مانتے ہیں اس پہ سکھوں نے ایک تحریک چلائی تھی اور وہ بھی انہوں نے بھی یہ بلکہ انہوں نے تو واقعی آتھ یہاں پہ باندھ رکھے ہوتے تھے سروں پہ لاتھیاں برستی تھی سکھ گرتا تھا لیکن یہ کے جوابی طور پہ کچھ نہیں کرتا تھا تو انگریز کو ماننی پڑی ان کی بات یہ جو تحریک ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ایشیوز پہ پہلے اٹھائی جاتی ہے اس میں سالوں لگتے ہیں ظاہر ہے یہ تحریک جب تک عوام آپ کے ساتھ جڑنا گئی ہو وہ سائلنٹ میجارٹی آپ کی ہمنوانہ بن گئی ہو آپ یہ تحریک نہیں اٹھا سکتے وہ جڑنے کے لیے آپ یہ والے لیکچر سے تو کام نہیں چلتا وہ تو پھر وہ نارے ہیں باتیں ہیں ان کے مطلب ان کی جو کام کی چیزیں ہیں پبلک انٹرسٹ کی چیزیں اس میں آپ کو جانا پڑے گا وہ انہیں سمجھانی پڑیں گی انہیں لگے یہ ہمدرد ہیں یہ ہمارے بے خواہ ہیں یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں یہ کنیکشن اگر قائم ہوگا تو آپ وہ والی تحریک شروع کر سکتے ہیں جب یہ کنیکشن بن جاتے ہیں آپ جو بھی طریقے سلیکے سے گورنمنٹ کو تھکانا شروع کرتے ہیں ایک تحریک چلی تھی آج کال وہ نام میں نے سنا ان دنوں اس ہفتے میں جیل بھرو تحریک جیل بھرو تحریک چلائی تھی نظام مصطفیٰ والوں نے ہمارے گاؤں سے بھی لوگوں نے گرفتاریاں دی تھی کوئی گاؤں نہیں تھا جس سے لوگ گرفتاریاں نہ دیتے ہوں یہ اصل میں حکومت کو شل کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے پاس جیلوں میں ایک خاص تعداد ہوتی ہے جو وہ رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ تو نہیں رکھ سکتے اتنے لوگ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں کہ جیلیں بھر جاتی ہیں لوگ ابھی اور بھی ہیں تو اب کیا کرے گی گورنمنٹ یہ مختلف حربے ہوتے ہیں مختلف طریقے ہیں اچھے یہ جو ارتال کا تصور ہے اب یہ بدماشی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے ہرتال میں کہ بھئی ہرتال کی کال دی ہے جو دکان کھولے گا اس کی دکان کو آگ لگا دو ہرتال کی کال دی ہے جو بس لے کے نکلے گا اس کی بس کو جلا دو اس سے پبلک آپ کی امنواہ ہوگی یا مخالف ہوگی اصل میں کیا شئے اصل شئے یہ ہے کہ آپ کا عوام کے ساتھ یہ تعلق ہو کہ آپ اگر ہرتال کی کال دیں تو کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے اپنی گاڑی لے کے سڑک پہ نہ آئے کوئی دکان کھولی نہ ملے یہ ایمپیکٹ کرتی ہے اس سے وہ تاثر جاتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں حکومت جواز کھو چکی ہے نظام جواز کھو چکا ہے لوگ تو ان کے ساتھ ہیں ان کی بات پر اس طرح لبیک کہتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ یہ سمجھیں نبس دیکھ کے کہ بھئی اب حکومت بلکل سرنڈر کے قریب پہنچ چکی ہے اب آپ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں کہ گویا آپ اس کے دل وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا ہے یہ تو میں نے آپ کو ایک نقشہ دے دیا اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا یار کہ وہ جو جنگ والا کام ہے نا وہ تو مارو اور مرو یکاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اس سے یہ لوگ ڈر گئے ہیں اس لیے انہوں نے یہ والا فلسفہ پھڑا ہے تو پہلی بات میں آپ کو بتا چکا کہ وہ ڈرنے مرنے کی بات کو تو ایک طرف رکھیں مسئلہ ہی ہے کہ وہ ادھر سے کامیابی کا امکان نہیں ہے zero ہو گیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ دوسری طرف آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ آسان ہے یا یہ آسان ہے یا وہ مشکل ہے یا یہ مشکل ہے ہر آدمی اپنے اوپر یہ بات تاری کر کے دیکھے فرض کریں کوئی آپ پر حملہ کر دیتا ہے آپ کو کہیں سے خطرہ لائک ہوتا ہے مارتے ہوئے مرنا آسان ہے یا پیسیو رہتے ہوئے مرنا آسان ہے دیکھیں بلی بھی پھنستی ہے نا جب تو وہ فرسٹریٹ ہو کے حملہ کر دیتی ہے کر دیتی ہے نہیں کر دیتی ہے یہ میں جب کسی پہ حملہ کر چکا ہوں اس کے بعد میرا خوف ختم ہو چکا ہے میں تو مارنے جا رہا ہوں مر گیا تو ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے اس کی مجھے فکر ہی نہیں رہی کہ میں مر ہوں گا میں تو مارنے جا رہا ہوں The best defense is to offense اس میں خوف ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہاتھ باندھ کے مار کھانا بہت بڑے جگرے کی بات ہے میں نے وہ حضرت خباب ابن العرد کی مثال دی تھی آپ پھر سوچیں جس طرح وہ دیکھتے ہیں انگاروں پہ لیٹے ہیں اس طرح نہ لیٹے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں لیٹتا چار آدمی پکڑتے آٹھ پکڑتے کشتی ہوتی لڑائی ہوتی اس میں بے شک وہ مارے جاتے لیکن یہ کہ وہ تو ایک نیچرل چیز ہے یہ سبر کا امتحان ہے وہ لیٹے رہے ہیں یہاں تک کہ ان کے پیٹ جلی ہے چربی پگڑی ہیں جس نے انگارے بجائیں یار یہ سبر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو یہ تو ٹنو سبر چاہیے اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ چپ کر کے مار کھانا یہ زیادہ جگرے کی بات ہے بن اس پت اس کے کہ مارتے ہوئے مر جانا اور دوسری بات سمجھ لیں کہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کوئی علواء ہے جو آپ کھا لیں گے انقلاب لے آئیں گے آپ لوگوں کے یعنی ان کے موں کا نوالا چھی انقلاب کا مطلب کیا ہے جو سیٹل نظام ہے آپ جس میں لوگوں کے مفادات ہیں جس میں لوگوں کی کمیشنیں کیک بیکس ہیں یہ تو کمیشن کیک بیکس کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے ہمارا ظرف ہے اتنا ساتھ جس میں یہ نظر آ وہ تو بڑے بڑے یہ ہندوستان وہ جگہ ہے جو سونے کا انڈا دینے والی چڑیا تھی آج ہندوستان بھی پاکستان بھی غریب ہو گئے کون کھا رہا ہے اسے جنہیں پہلے تو انگریز کھا گیا تھا اب کون کھا رہا ہے مکروز بھی ہیں وسائل کہاں جا رہے ہیں تو کوئی تو ہے جس کا بہت بڑا پیٹ ہے تو اتنے بڑے پیٹ والے کا پیٹ آپ پھاننے کے چکر میں تو وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں جناب آپ کی نوکریاں ختم جو بھی اس تحریک میں شامل ہو جب تحریک اس فیز میں جائے گی کوئی ٹیچر ہے کوئی بینک میں ہے کوئی جو ہے نا کسی جگہ پہ سرکاری جاب کر رہا ہے سب سے پہلے وہ تحریک بین ہوگی وہ تو جب تک آپ پورا من تھے تب تک آپ کو حق تھا کہ آپ اپنی جماعت بنائیں جب آپ اس کانفلکٹ میں آگئے تو بین ہوگی بین ہوگئی تو اب اس کے دفاتر سیل ہوگئے اس کے تمام جو احساساجات ہیں وہ سارے سیل ہوگئے ضبط ہوگئے اور اس کے وہ جماعت کل عدم گویا تھی ہی نہیں اور لیٹر آگئے تمام سرکاری دفاتر میں کہ جو بھی اس سے متعلق لوگ ہیں ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے یہ عیوب خان کے دور میں جماعت اسلامی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے اے ان پی کے ساتھ ہو چکا ہے اس وقت یہ اے ان پی نہیں تھی کچھ اور تھی اس میں کل عدم ہوگئی تھی نا یہ بٹو صاحب کے دور میں اس کی قیادت پر بغاوت کا الزام لگا کے اس کو کل عدم کر دیا تھا شاید بی ان پی تھی ان اے پی تھی اس کے بعد یہ بنی تھی اب اے ان پی بنی تھی بین کر دی تھی تو بین ہوگئی تو کیا ہوتا ہے عیوب خان کے دور میں سرکاری دفاتر سے جماعت کے لوگوں کو نکالا گیا تھا نکالو اچھے یہ نکالنا نوکریوں گئی کاروبار گئے اب یہ بھی ہوتا ہے نا حدثہ ہو جاتے ہیں آج ایک وہ مارا گیا نا وہ صافی وہ یہاں سے بھگا اور کنیا میں مارا گیا را چلتے بندہ مارا جاتے ہیں نامعلوم مار جاتے ہیں آپ کا کاروبار ہے رات کو آگ لگ جاتی ہے پولیس آکے تفتیش کرتی ہے شارٹ سرکٹ ہو گئے ہیں آپ کو اس بات پر تو نہیں گریفتار کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے کوئی نعرے بازی کیا آپ کو اس پر گریفتار کیا جاتا ہے کہ آپ کا پڑوس ہی جا کے مقدمہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کی بینس چوری کر لی یہ سارا جھیلنا پڑتا ہے ابھی میں نے بہت شریف شریف باتیں کی ہیں جو بڑے ذرف والے لوگوں کی باتیں جو اس طرح کا ایکشن کرتے ہیں وغیر نہیں ہے کہ وہ خان صاحب نے کچھ بتایا نا ان دنوں جن جن کو پکڑا گیا ہے ان کے بارے میں کہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا یا نہیں کیا انقلابیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں الٹا لٹکا کے مارتے ہیں اور ایران میں اس طرح کی تحریک چلی تھی ایران میں اس طرح کی تحریک یہ جو خمینی صاحب کا انقلاب آیا وہ ایک ایسی ہی تحریک کے نتیجے میں آیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو لوگ تھے کچھ ہمارے پاکستانی لوگ بھی وہاں پہ ان دنوں تھے انہوں نے ہمیں بتا ہے کہ ہاسپیٹرز میں جو مضروبین آتے تھے جن کو مارا جاتا تھا وہ جو آتے تھے عورتیں بھی ہوتے تھیں مرد بھی ہوتے تھے کئی خواتین کی شرمگاؤں سے کوک کی بوتلوں کے ٹکڑے نکالے تو یہ جو خفیہ جو ایجنسیاں وہاں کی تھی انہوں نے اپنے شہریوں کے ساتھ یہ مرمت والا کام کیا ہے تو جناب یہ سمجھنا کہ یہ رستہ چاہی اس میں آپ کہیں وہ تو اس میں تو آپ نے بندوق پکڑی جنگل میں چلے گئے آپ کو خیال بھی ہے کہ چلیں کہیں بچے رہیں گے چھپے رہیں گے وہ تو صدام حسین پکڑا گیا آخر آپ بھی پکڑے ہی جائیں گے لیکن کم از کم آپ جا کے چھپے تو ہیں یہاں تو آپ چھپ بھی نہیں سکتے کیونکہ تحریک جو اس یہاں تو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے یہاں تو آپ کو پکڑ کے لے کے جائیں گے سب سے پہلے لیڈرز کو آفر کریں گے کہ سر آپ گھر چلے جائیں آپ بہت شریف آدمی ہیں میں آپ کا درس سنتا ہوں آپ بہت اچھا درس دیتے ہیں آپ گھر جائیں سر میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں آپ سمجھیں گے کہ واقعی کوئی میرا مرید ہے اندر سے لیکن جب آپ گھر چلے جائیں گے تو وہ پیچھے مریدوں کو بتائے گا یہ تمہارا لیڈر ہے جو ڈیل کر کے چلا گیا ہے تو یہاں تو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑتے ہیں یہاں لیڈر کہیں ایسا نہیں کہ وہ کہیں جناب خفیہ لیڈر ہو وہ جو سارے جو جاد کی باتیں کرتے ہیں چھپکے کرتے ہیں نہ صرف چھپکے کرتے ہیں بلکہ خفیہ تحریکیں چلاتے ہیں نہ صرف خفیہ تحریکیں چلاتے ہیں ان کے لیڈر کے نام تک کہ نہیں پتا ہوتا گم نظر نہیں آتا یہاں تو ہم کہتے ہیں بھئے میدان میں ہوگا سب سے آگے ہوگا سب سے پہلے مار کھائے گا اور اسے ماری نہیں کھائے گا اپنے گھروں کی عصمتیں بھی لٹوائے گا اس کی بیٹیاں نہیں اٹھا کے لے جائیں گے اس کے بیٹوں کے کاروبار اور ان کے سارا جو نوکرییں ہیں وہ دعو پہ نہیں لگی ہوں گی یہ اس سے مہا خطرناک کام ہے ہزار گناہ جو مشکل کام ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑے پورا من طریقے سے ہو جائے گا بہرحال اس کو یہ سمجھنا کہ یہ پورا من ہے اس اعتبار سے کہ جب تک آپ نے انیشیٹیو نہیں لیا جب آپ نے لے لیا تو صرف آپ مظاہروں میں آپ پورا من ہیں آپ کے ساتھ تو کوئی پورا من والا سلوک نہیں ہوگا پھر آپ کوئی ریاست جس چیز کے تلاش میں تھی کہ آپ کے خلاف آخری قدم اٹھایا جائے وہ آپ نے فرام کر دیا وہ پتہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اگر آپ نے پری میچوریس ٹپ اٹھا لیا ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے اتنی طاقت آپ کے پاس تھی ہزار لوگ مریں دس ہزار مریں ستر ہزار مریں پھر بھی تحریک نہ رکے چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی نہیں تو انقلاب فلاپ ہو جائے گا یہ باتیں ہم اس لیے نہیں کرتے لوگ دل نہ آر جائیں ویسے کرنی چاہیے ہیں جس نے دل آرنا ہے آج ہی آر جائے اس نے کل آرنا ہے تو غزوہ احد سے واپس آنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی دن سے آئی نہ کم از کم بندہ گنتی تو غلط نہ کرے لیکن یہ سمجھ لیں کہ انقلاب ان ساری قربانیوں کے بغیر نہیں آیا کرتا یہ میں نے آپ کو ادھر سے سمجھا دیا اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو سامنے دوسری بات رکھوں ہم اللہ پر ایمان لائیں اللہ پر ایمان لائیں ہیں تو اس ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو واللہزین آمنو اشدہ بللہ وہ جو اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو یہ صرف ایک نظری بات ہوگی عملی بات یہ تب ہوگی کہ جب وہ تمام محبتیں اللہ کی خاطر قربان کرنے کا عمل شروع کیا جائیں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دیں یا نہیں دیں باپ چھوڑا یا نہیں چھوڑا رشتہ دار چھوڑے یا نہیں چھوڑے اپنی جان آگ میں ڈال دی یا نہیں ڈال دی بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلا دی یا نہیں چلا دی یہی محبتیں نا ساری قربان کی اس قربانی کا دوسرا نام جہاد ہے اس کے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں ہے وہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی نا سورہ صف کی میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جس کے بغیر تم دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتے وہ کیا ہے اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور یہ جو تمہاری دنیا کے محبتیں ہیں نا مال اور اولاد اور جان دیکھیں جو جان ہے اسی کی ایکسٹینشن اولاد بھی ہے ساری رشتہ داریاں اسی جان کی ایکسٹینشن ہیں اور یہ جو نوکری ہے کاروبار ہے یہ سارا مال کی ایکسٹینشن ہیں یا اس کے ذرائع ہیں تو وہ ساری چیزیں ان دو چیزوں میں آ جائیں گی جان اور مال یہ قربان کرو یہ لگاؤ اور کھپاؤ یہ لٹاؤ یہ کرو گے تو آخرت میں نجات پاؤ گے یہ سورہ صف میں بیان کیا سورہ عجرات میں کہا کہ مومن تو ہیں صرف وہ کہ جو ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے دیکھیں شک کا تعلق انسان کے دل سے اور دل میں یقین ہوتے ہیں دل میں محبت ہوتی ہے اور محبت کسی ایک سے ہوتی ہے جب محبت دو سے ہو تو پھر کبھی ایک کی طرف دل جاتا ہے کبھی دوسرے کی طرف دل جاتا ہے تو جب کبھی دل ادھر جائے کبھی دل ادھر جائے تو یہ ڈوہ ڈول ہے ڈبل مائنڈڈ ہے یہ شک کی کیفیت کو یہ پیدا کرتا ہے شک میں نہیں پڑے یعنی اللہ کی طرف یکسو ہو گئے جیسے ابراہیم حنیف تھے وہ ایسے حنیف ہو گئے لہذا یہ سمجھ لیں کہ یہ قربانیاں دیئے بغیر ایمان کا دعوی سچا ہو نہیں سکتا تو اگر ہم حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ جدوجود کیے بغیر چارہ نہیں ہے اور اس جدوجود میں یہ جو سارا نقصان ہے اس نقصان کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اسی سے تو بچنے کے لیے عبداللہ ابن عبی تین سو لوگوں کو لے کے واپس آ گیا تھے تو اگر سچے مومن کے لیے تو اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے ہاں بندہ رستے نکال لیتا ہے وہ دنیا میں کے بہانے ہوتے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے بہانے ہوتے ہیں اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینے کے طریقے ہوتے ہیں اللہ کے ہم پہنچیں گے تو وہ تو اس ہوں وہ تو موٹا حساب لے گا زندگی کس کام میں لگائی تھی اس زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تھا جس میں انسلام کے اندر حیمت ہوتی ہے جرت ہوتی ہے جنون ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے وہ کدھر لگایا تھا مال کمایا کہاں سے تھا خرچ کہاں پہ کیا تھا جو سمجھ آئی تھی اس پر عمل کتنا کیا تھا یہ موٹے موٹے سمجھ ان کا جواب دو تو پھر اگلی بات ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایک طرف یہ جذبہ اتا کرے یہ جنون اتا کرے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہوں اور دوسری طرف یہ کہ اس کو لٹانے کا ہی مقصد نہیں ہے وہ لٹائیں ایک مقصد کو حاصل کرنے کے یہ لٹانا مقصد نہیں ہے یہ لٹا رہے ہیں ایک کام کے لیے اس کام کی خاطر اسے ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ اور فہم و فراست کے ساتھ لگانا ہے یہ نہیں کہ اس کو بہا دینا ہے پھٹ جانا ہے نہیں بلکہ یہ کہ تاکہ وہ مقصد حاصل ہو جائے اسے ضائع نہیں کرنا ہے یہ اللہ کے دیوئی نعمتیں جان بھی نعمت ہے مال بھی نعمت ہے اسے بہت ہی باریکی سے بہت سوچ سمجھ کر بڑی تگو دو کے ساتھ اس کے بارے میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے تو بہرحال آج کے دور میں بھی وہ قربانی اسی طرح دروضہ کھلا ہے امکانی راستہ یہ رہ گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا جسے عوامی تحریک آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی اس سے بڑھ کر قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس سے کم نہیں دینی پڑتی ہیں اس کے لیے زیادہ صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ روز مرنا پڑتا ہے وہاں ایک دفعہ بندہ مر جاتا ہے یہاں روز ایک آدھسہ ہوتا ہے کہ آج آپ کا بیٹا گیا آج آپ کی بیٹی گئی آج آپ کے گھر پہ بم گیرا آج آپ کے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا آج یہ ہو گیا آج پھر بھی صبر کرنا پڑتے ہیں اور حمد برقرار رکھنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنا عمل ڈھالنے کی اور ساری زندگی کا مشن بنانے کی توفیق اطاف فرمائے اقول قولی حازہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان